ایران اس کا کوئی جواب نہیں دے گا جب ایران نے یہ مان لیا ہے کہ اس میں کوئی ایرانی شہری نہیں مرا ہے اور انہوں نے اپنی غلطی مان لیا ہے کہ وہاں نون ایرانینز رہ رہ رہے تھے پاکستانی رہ 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 رہے تھے میرے خیال میں ایران کے پاس اب کوئی جواب دینے کا کوئی حق نہیں ہے اور آج کا ایرانینز کا جو رد عمل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ سیز فائر ہے اس سے آگے اب کچھ ہے پاک ایران کشیدگی حتم ہو جائے گی اور سیز فائر ہو جائے گا آج کا ایرانینز موجود رہ گی لیکن کشیدگی تو موجود رہ گی سفیر واپس چلیں گے وہ ٹائم لگے گا لیکن اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے نا کہ اب اس کے جواب میں ایران پھر حملہ کرے گا وہ سٹرائک کرے گا پاکستان پھر اس کا یہ جس سلسلہ چلے گا مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ نہیں چلے گا اس کے بعد ایران اب کوئی سٹرائک دیکھے گا کشیدگی تو رہے گی پر سیز فائر ہو جائے گا آج کا مزبی صاحب ایک اور اندر کی بات بتائیں سائفر کیس میں آج جو ہے وہ پانچ ماہوں کے بیان رکورڈ کیے گئے اور آزمہان نے بھی اپنا بیان رکورڈ کروایا ایک تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اپنا بیان کیا رکورڈ کر آیا اور آپ آگے سائفر کیس کے حوالے سے آپ کے پاس اندر کی کیا حبر دیکھیں ان کے بیان کی سب سے اہم بات کیا ہے وہ یہ معنی ہے کہ سائفر واپس بزارت خارجہ نہیں گیا اور عمران خان کے پاس تھا عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ قرآن پر حلف دیں انہوں نے قرآن پر حلف دے دیا کہ سائفر عمران خان کے پاس تھا اور وہ واپس بزارت خارجہ میں جانا چاہیے تھا لیکن وہ واپس بزارت خارجہ میں اس کی کاپی نہیں گئی ہے اس کا مطلب ہے عمران خان نے ایک سائفر گھوم کیا ہے یا ان کے پاس ہے جو سیکرٹ ایک کی خلاف کرتی ہے وہ کوئی سیکرٹ آکومنٹ نہیں رکھ سکتی لہذا آزم خان کی گوائی جو ہے وہ آج عمران خان کو ملزم ثابت کرتی ہے اور سزا کا حق دار کھڑاتی ہے کہ وہ کوئی سیکرٹ آکومنٹ اپنے پاس نہیں رکھ سکتی بڑا عمران خان نے کہا کہ وہ قرآن پر حلف دیں بشرا بی بی نے بھی کہا اللہ کا عذاب ہوگا لیکن آزم خان نے قرآن پر حلف دے دیا اب کیا عمران خان قرآن پر حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں تہریان ان کی بیٹی ہے یا نہیں کیا عمران خان قرآن پر حلف دے سکتے ہیں کہ انہوں نے فارن فنڈنگ نہیں لی ہے کیا عمران خان قرآن پر حلف دے سکتے ہیں کہ وہ امریکہ سے دوستی کے لیے لابنگ فرم میں نہیں ہائر کرتے تو بہت سارے قرآن پہ حلف عمران خان سے بھی مانگے جا سکتے ہیں جیسے انہوں نے آج قرآن پہ حلف مانگا ہے تہریان والا ہی حلف دے دیں کہ ان کی بیٹی ہے یا نہیں ہے عدد کے نکاح والا حلف دے دیں کہ نکاح دو دفعہ ہوا ہے یا نہیں ہوا عدد پہ ہوا ہے یا نہیں ہوا قرآن پہ حلف دے دیں تو آج وہ بچھرا بھی بھی جو کہہ رہی ہے وہ بھی قرآن پہ حلف دے دیں پھر اگر قرآن پہ حلف دینے کا سلسلہ شروع ہوا ہے تو صرف عمران خان کو تو قرآن پر حلف مانگنے کا حق نہیں ہے نا ریاست بھی عمران خان سے قرآن پر حلف مانگ لے بہت سارے سوالوں کے جواب اس پاکتان کو چاہیے ان کے حلف عمران خان سے قرآن پر مانگ لے کہ چلو جھوٹے اٹھا لیں یا سچے اٹھا لیں لیکن قرآن پر حلف تو مانگنے چاہیے لیکن سائفر کے اگلے گواب 22 کو پیش ہو رہے ہیں اگر ہائی کورٹ سستے نہ ملا تو مجھے لگتا ہے کہ اگلے پندرہ دن میں عمران خان کو سائفر میں سزا ہو جائے گی دس سے چودہ سال سائفر کیس میں عمران خان کو سزا ہو جائے گی اگلے دس سے پندرہ دن میں اچھا مسلمین صاحب ایک اور اندر کی حبر آج جو کافی دنوں کے بعد کہا جا رہا تھا انتحابی مہمتے حوالے سے مسلمنین قنون کی کہ نواز شریف صاحب سامنے نہیں آ رہے سامنے نہیں آ رہے آج انہوں نے انتحابی جلسہ کیا ہے حافظ آباد میں کچھ کالا نہیں ہے نہیں کچھ کالا نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایک تو دھونت کا فیکٹر تھا وہ ہیلیکاپٹر پہ گئے تھے آپ کو پتہ ہے پنجاب میں دھونت کا موسم ہے شام کو واپس جلدی آنا ہوتا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک تو جلدی بھی تھی اور دوسرا مریم کو زیادہ خطاب کا موقع دیا ہے نواز شریف نے وہ دونوں نے کم خطاب کیا ہے میرے خیال میں منشور کا انتظار ہے نواز شریف اپنی بقائدہ تقاریر جو ہے وہ منشور کے آنے کے بات کریں گے اور اگلے دو دن میں مسلمی نون کا منشور آ رہا ہے وہ تقریباً پیار ہے ایک دفعہ نواز شریف جب منشور کا ابھی وہ منشور پر بات نہیں کرنا چاہتے ہوں گے کہ منشور پھر اگر وہ آج تقریر میں منشور کر دیتے تو پھر منشور کی لانچنگ کیا ہو جاتی ٹھیک ہے لوگوں نے بہت سوال کیا ہے کہ آج نواز شریف کی تقریر صرف دس منٹ کی تھی کامران خان صاحب کو اس پر بہت اتراز ہوا ہے کہ نواز شریف نے دس منٹ کی تقریر کی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آٹھ فروری کو انتخاب نہیں ہو رہا آٹھ فروری کو انتخاب ہو رہا ہے اور نواز شریف کے آگے بہت سے جلسے ہیں یہ کوئی حافظہ باز ان کا واحد جلسہ نہیں تھا ان کی اب ہاتھ دوسرے دن جلسہ ہے اگلے جلسے میں کامران خان صاحب کو نواز شریف کا پورا خطاب سننے کا موقع مل جائے گا پر مضبع ستوق کو تو یہ کی جاری تھی کہ ان کی پہلی جو انٹری ہوگی انتخاب جلسے میں وہ برپور ہوگی لیکن اس طرح سے نظر نہیں آئی نہیں انہوں نے اپنا مقدمہ تو پیش کیا ہے کہ مجھے بار بار غلط طریقے سے نکالا گیا ہے سیاسی بات تو کی ہے منشور چونکہ ابھی لانچ نہیں ہوا ہے تو وہ منشور پر بات نہیں کرنا چاہتے تھے کہ آگے ہم کریں گے کیا وہ منشور کل یا پرسو آجے گا تو اس کے بعد وہ منشور کی تقریر شروع کر دیں گے صرف منشور کی وجہ سے سب رکے ہوئے ہیں میرے خال میں وہ آجے گا میں نے اس شیڈیول دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ وہ شباز شریف کے ساتھ بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ مریم کے ساتھ بھی ہیں بہت ساری جگہوں پہ مریم شباز شریف اور نواز شریف پٹھے بھی ہیں تو اس لئے یہ ایک بڑی ہیکٹک کیمپین ہے آگے آپ کو رزانہ نواز شریف ملے گا ایسی پرچانی نہ ہو جن کو آج تقریر میں مزہ نہیں آیا ان کو اگلی تقریر میں پورا مزہ آ جائے تینکیو مظامل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی حبروں سے بحبر کیا انشاءاللہ کل حاضر ہوں گی ایک نئی اندر کی حبر کے ساتھ اس کے ساتھ ہی مجھے و مظامل صاحب کو اجازت دیں اللہ حافظ